آپ بیدی کے لوگی لوگیاں جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں تو مرسل یہی ہے کہ کرنا مشکل ہوتا ہے اعتراض کرنا حاصل ہوتا ہے کہ خود تو کیا نہیں کرنے والے کو کسی طریقے سے برا برا ثابت کر دیا جائے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لقم صادق اور امین مشہور تھا نا ایسے اماندار تھے کہ کافروں تک ہی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوتی تھے اور امام صاحب کا وصال جس دن ہوا ہے تو اس زمانے میں پانچ لاکھ روپے کی امانتیں امام صاحب کے گھر پڑی تھے پانچ لاکھ روپے اور اعتراض امام کی امانت پر کون کرتا ہے جس کو پانچ روپے دے کر یقین نہیں کرتا کہ یہ واپس کر دے گا وہ اس آدمی پر اعتراض کرتا ہے جن کے اس زمانے میں پانچ لاکھ امانتیں رکھی تھے اور وہ ہاتھ سے خرچ کرتے تھے محدشین کو دیتے تھے فقاہا کو دیتے تھے ایک دفعہ خلیفہ نے کہا کہ ان کو کچھ پیسے بیجے جائیں امام صاحب کو اعتراض ملی امام صاحب نے فرمایا کہ کہہ دینا کہ آج انہوں نے بولنا نہیں چھپ کا روزہ رکھ لیا ہے وہ ہزار پہ لے کر آیا امام صاحب خموش رہے وہ رکھ کے چلا گیا امام صاحب نے اس کے جانے کے بعد اس میں پرچی لکھے رکھ دی کہ یہ خلیفہ کی امانت ہے فرمایا امانتوں میں رکھ دو بیٹے کو وسیعت فرما دی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جیسے باقی امانتیں واپس کرو گے یہ بھی واپس کر دینا تو امام صاحب نے آخری وسیعتیں دو فرمائی تھی ایک یہ کہ مجھے اس قبرستان میں دفع نہ کرنا اور دوسرا یہ کہ یہ ہزار رپیہ جو حکومت نے بیجایا امانت اس کی رکھیے اس کو واپس نہیں دینا تو جب وہ ہزار پہ لے کر پہنچے آدمی اور ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ امام ابو حنیفہ فرما گئے تھے کہ اس قبرستان میں دفع نہ کرنا یہ قبرستان حکومت نے غصب کیا ہوا ہے تو خلیفہ منصور کہتا ہے کہ ابو حنیفہ تو زندہ تھا اس وقت بھی ہم تجھ سے نہیں بس سکتے تھے تو مر گیا ہے اب بھی ہمیں معاف نہیں کرتا اب یہ تیری وسیعت قیامت تک زندہ رہ گی اور ہماری یہ بددیانتی لوگوں کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہ نوغاسب تھے تو نے مر کر بھی ہمیں معاف نہیں کیا آپ دیکھتے ہیں ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے جس کا زیادہ روب داب ہو جائے تو حکومت ہمیشہ اس کو دبانے کی کوش کرتی ہے کہ کہیں یہ حکومت کے لیے مسئلہ نہ بن جائے جیسے کافر انگریج کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ایک صاحب نے کہا کہ فقہ حنفی حکومت کے زور سے پھیلی ہے عجیب بات یہ ہے کہ امام صاحب نے دولوں زمانے پائے ہیں امبی دور بھی اور عباسی دور بھی امبیوں نے بھی آپ کو کھوڑے ہی لگوایا ہیں اور عباسیوں نے بھی آپ کو زہر دے کے شہید کیا ہے وجہ کیا تھی حکومتیں نہیں چاہتی تھی کہ امام صاحب کی فقہ اتنی پھیل جائے اور ان کا اثر اور سخ بہت زیادہ بڑھ جائے لیکن فقہ حنفی زمانے کی ضرورت تھی نمازی کو نماز کے مسائل کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی قاضی کو فیصلوں کی ضرورت تھی مدرس کو نصاب کی ضرورت تھی حکومت کی مخالفت کرنے کے باوجود ہر مسجد میں فقہ حنفی پہنچ رہی تھی ہر عدارت میں فقہ حنفی نافذ ہو رہی تھی اور ہر جگہ فقہ حنفی پڑھی اور پڑھائی جا رہی تھی حکومتیں مخالفتیں کر رہی تھی ابھی آپ نے مجھ سے پہلے سنا کہ نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا اور پوری کا ہوگا یا ایک آدم مسئلے کا ہوگا کیا خیال ہے پوری کا ہوگا امام صاحب کو چھوڑ کر یہ ہمارا حضرات اپنی پوری نماز ثابت نہیں کر سکتے وہ ہمارا ایک تبلیغی ساتھی تھا لاہور میں ہوسٹر میں رہتا ہوسٹر میں جگہ نہیں ملی باگ میں داخل ہوا تو اللہ کہیں بیٹک لے لی تو اس کے قریب ہمارے دوستوں کی مسجد تھی تو تبلیغی جماعت والے تو ہر مسجل میں چلے جاتے تو ایک آدھ نماز اور چھوٹی کے دن دو تین نمازیں وہاں پڑھنے کا موقع ملتا مہت بڑی مسجد تھی اب وہ نماز پڑھتے بچارے جاتے ایک دل کہتا ہے میں جب گیا تو تین چار مولی صاحب آن بیٹھے اور مجھے دیکھنے لگے میں سمجھ دیا کہ آج خیر نہیں میں نے جا کے نماز پڑھی اب میں نے سوچا کہ یہ مجھے بلائیں گے میں خود ہی کیوں نہ چلا جاؤں تو میں چلا گیا میں نے کہا سلام علیکم بیٹا جوید بڑی خوشی ہے کہ جوانی میں تمہیں نماز کا شوق ہے لیکن بات یہ ہے یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ نبی والی نہیں امتی والی ہے یہ نماز ہے نبی والی نہیں امتی والی ہے اس نے کہا کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی میں ہوں ہی امتی نبی نہیں ہوں ہر کارج کا لڑکا تھا نا کہتا جی آپ کو غلط فہمی ہوئی میں ہوں ہی امتی تو امتی والی پڑھنی ہے نبی تمہیں ہوں ہی نہیں 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 تو سمجھا نہیں اچھا آپ سمجھائیں پھر پھر کہا یہ نماز مکہ مدینے والی نہیں کوفے والی ہے کہا اچھا یہ پھر مجھے نہیں پتا کہ ہر شعر کی نماز الگ ہوتی ہے مکہ کی اور ہے مدینے کی اور ہے کوفے کی تو پھر میں نہ مکہ رہتا ہوں نہ مدینے نہ کوفے میں تو اکارے رہتا ہوں مجھے اکارے والی سکھا دو کونسی ہے کہتا جب اکارے کا نام سنا کہہ لیکن اچھا تو شیطان کے پاس جاتا ہوگا دیکھا جی آپ نے اسے کیسے شیطان کہا حدیث میں تو آتا ہے فقیحن واحدن اشدو لششیطان من الف عابدن وہ تو فقہ کو مانتا ہے وہ شیطان کیسے ہوا شیطان تو فقہ کا انکار کرتا ہے تو وہ تو فقہ کو مانتا ہے وہ کارے والا تو تو فقہ کا انکار کرنے والا تو شیطان ہو سکتا ہے فقہ کو ماننے والا تو شیطان نہیں ہو سکتا آپ نے کہا سی جیتان کہا دیا کہتا دیکھا نا پتہ چال گیا تو اس کے پاس جاتا ہے کہتا اس کے پاس جاتا ہوں تو حدیث ہی سن کے آیا ہوں نا کچھ اور تو سن کے نہیں آیا نا اس نے کہا کہ بھئی بس بات نہ کرو تمہیں نماز سیکھ لو اس نے کہا ٹھیک ہے جی اس نے یہ صلاحات الرسول نکال لی شادر سے آلکوٹی صاحب کی اور رفعہ جین کرنے کی حدیث ہے دو تیر مجھے دکھا دی کہتا ٹھیک ہے چلا گیا اثر کے وقت میں آیا تو بیٹھے تھے میں پہنچا مجھے پتہ تھا کہ آپ پھر پوچھیں گے مجھے تو نماز میں نے ان کو دیکھا بیٹھے تھے تو نماز میں نے باہر پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد چلا گیا جا کے کسی رکھتے ہوتی ہیں اثر کی تو کہتے چار دفعہ میں نے رفعہ جین کی چار رکوع کیے رفعہ جین کی اس کے بعد دعا مانگ کے میں آکے بیٹھ گیا اسلام علیکم کہ نماز پڑھ لی ہے کہ جی پڑھ لی ہے یہ پوری تو نہیں نا پوری تو عمتیوں والی تھی وہ چھوڑ دی میں نے نبی والی آپ نے اتنی بتائی ہے تو میں تو آسان ہو گیا کام ایک رکوع کر لیا کروں گا دو دفعہ رفعہ جین ہوگی اسلام پھر لی ہے بس آپ نے نہ شروع سے بتائی ہے نہ آخر سے بتائی ہے مجھے پوری نماز سکھا دو پہلے نماز کی شرطیں بتاؤ کتنی ہے تو دیکھا نا پتا چلا کہ تو اس کے بعد جاتا ہے جا مولان درخواستی کو لاؤ مجھے سکھا دیں پھر میں اکاروی صاحب کو بیندوں گا نماز سکھا دیں مولان درخواستی کو تو آتی ہے یا عبدالعانمر کو لاؤ حضرت سے زمدہ تھے لیکھا مولانا نماز میں نے سیکھنی ہے آپ کے پاس آگیا ہوں آپ مجھے سکھا دیں اور سکھایں پوری نماز کی شرطیں بتائیں کتنی اب شرطیں کہاں سے ہیں بچارے تو امام عظم کا دامر پکڑے تو آئے نہیں شرطیں چلے جاؤ کہتا خیر بوٹ کے چلا گیا اب یہ کالج کے لڑکے ان کو کوئی نہ چھیڑے سے چھیڑ لیتے ہیں اور چھیڑ لے تو اللہ بچائے ان سے تو شام کے وقت ہم ڈیڑھ سو لڑکا چلے گئے اکامت ہو رہی تھی ہم جا کر ان سے آگے کھڑے ہو گئے سب سے آگے کبھی دیکھو بات صدی ہے ہم جو نماز پڑتے تھے آپ نے یہ کہا کہ وہ غلط ہے اب ہمیں پہلے پوری نماز سکھائیں پھر ہم آپ کو نماز پڑھنے دیں گا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے ورنہ ہم آپ کو بھی نماز نہیں پڑھنے دیں گے پہلے صحیح نماز پوری سکھاؤ اب وہ منتے کریں کہتے ہیں جب ذرا دیر زیادہ ہونے لگی تو مسلح پر ہمارا لڑکا کھڑا ہو گیا ہم نے اپنی جماعت شروع کر دی ان نے پیچھے الگ پڑھی اور سنتے نہیں پڑھی چلے گا اب ہم سوچے تھے کہ یہ سنتے مگر آپ پڑھیں گے ہم پھر نماز سیکھیں گے وہ چلے گے بچہ رہے گا پھر عشاء کے وقت ہم چار سو آدمی چلے گا نماز سیکھنے انہوں نے اندر سے گیٹ بند کر لیا اتنی اتنی دیوار تھی ہم باہر کھڑے ہیں ایک بازار تھا مولوی چار بھی کٹے ہو تو پھر چار سو آدمی اور دیکھنے خدا انہوں نے مولوی کو ہو کیا گیا ہے آج ادھر بازار کے آدمی بھی کھڑے ہو گا بھی کیا بات ہے اب ہم باہر سے یوں ہاتھ جو رہے ہیں خدا کے لیے اللہ کے نبی پاک والی نماز سکھا دو اور وہ اندر سے ہاتھ جو رہے ہیں اللہ کے لیے ہماری جان چھوڑ دو اللہ کے لیے ہماری جان چھوڑ دو ہم کہتے ہیں کہ تم کہتے تھے تمہاری نماز نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں تمہاری ہوتی نہیں ہمیں آتی نہیں تمہاری ہوتی نہیں ہمیں آتی نہیں تو بھئی یہ حال ہے اسی طریقے سے ایک دن میرے پاس ایک ملتان میں لڑکا آ گیا کاریج کہتا کہنا کہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں میں نے کہا ایک دن ہی ات سے بات کر لو کہ بھی آپ کا کیا مقصد ہے یہی ہے نا کہ میں اہل حدیث ہو جاؤں یا کچھ اور مقصد ہے کہ جی یہی ہے ان کا مقصد میں تو ٹھیک ہے کون سے بری بات ہے آپ اس سے تیہ کر لیں کہ میں قسم کھا کے کہہ دیں کہ میں اہل حدیث ہونے آ گیا اہل حدیث ہونے گالی نہیں جانے نہیں لڑنا ہے لیکن سچ اہل حدیث بننا ہے میں نے جس دن تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پوری نماز سکھا دو گے اسی دن میں اہل حدیث بننے ہوں گا میں ابھی بیٹھا ہوں آپ اب سکھا دے میں اب بنتا ہوں آپ مہینے کے بعد سکھائے میں مہینے کے بعد بن جاؤں گا آپ سال کے بعد سکھائے میں سال کے بعد بن جاؤں گا لیکن اتنی دیر کے اگر غلط نماز ہی تو گنا آپ کو ہوگا کیونکہ میں تو آگیا ہوں نماز سیکھ لیں اور مولانا نے تو ان سے پوچھا تھا نا کہ امام اونچی کہتا ہے تکبیر تحریمہ اور مقدی آہستہ اس کو میں نے بتایا کہ پہلے یہ کہنا کہ افسر نمازیں تو میں اکیلہ پڑھتا ہوں اکیلہ تکبیر تحریمہ آہستہ کہے یا اونچی کہے اس کی حدیث سنا دو مقدی امام کہتا ہے اس نے اتنے سنای یہاں تو اتنے میں نہیں سنا سکتا کچھ تو اس نے سنایا نا وہاں اگرچہ اگلے مسئلے کی حدیثوں سے نہیں آئی چار دن بعد وہ لڑکا میرے پاس آیا کہ لگا مولی صاحب پہلے وہ میرے پیچھے پیچھے پھرتے چاہتا ہے میں ان کے پیچھے پیچھے پھرتا ہوں میں کہتا ہوں میں جس دن تمہیں پوری نماز حدیث سے سکھا دو کہ میں اعلیت ہو جاؤں گا مجھ سے حلفیہ بیان لکھوالو اسلام پر لکھوالو جیسا چاہتے ہو اور پہلی یہی بات میں پوچھتا ہوں کہ بھئی اکیلہ آدمی جب نماز پڑتا ہے اگر پہلے سنتے پڑھ نہیں بعد میں فرض پڑھنے نا جا کے تو تقبیر تحریمہ میں اونچی کہا کروں یا آہستہ کہا کروں کہتا ہوں مجھ سے لڑ پڑتے ہیں تو میں فون کرتا ہوں ان کے مدرسوں میں کہ یہ اس کی حدیث کس کتاب میں ہے جب آپ مجھے بتا دیں وہ فون پر گالیے دینا شروع کر دیتی تو اب میں ان کے پیچھے پیچھے پیرتا ہوں کہ اللہ کے لیے مجھے ایل حدیث بنا لو خدا کے باستے مجھے ایل حدیث ہے لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے ایل حدیث نہیں بناتے پتہ نہیں کہ بات کیا ہوگی یہ گالی میں نے نہیں دی نماز سیکھنی ہے اور ان سے صرف بات اتنی کہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے پوری نماز بوچھنی ہے پوری سے پھر ایک دن دو لڑکے آگئے کہ جی وہ بیٹھے ہیں تین چار مولی شہبان اور بخاری شریف اور قرآن پاک لے کے بیٹھے کہ بس اس سے فیصلہ ہو جائے گا آج تو آپ چلے یا کسی کو بے جمعن کھا کسی کو جانے کی ضرورت نہیں نماز آپ نے سیکھنی ہے جب آپ کو سکھا دیں گے پھر ہم چلے جائیں گے کوئی بات نہیں کہ جی وہ کہتے ہیں پوری نماز نہیں سکھا نہیں پوری نہیں سکھانی کہتے ہیں تو میں نے کہا پھر باقی پوری کہاں سے سیکھو گے چلو میں نے کہا یہ چار باتیں جو اقتلافی ہیں ان کی چار مثلوں کا تو دین ہے بچاروں کا چلو یہی آج سیکھاؤ بعد میں پوری سیکھ لیکن اسی ترتیب سے جس ترتیب سے نماز میں ہے پہلا اقتلاف سینے پر ہاتھ باندھنے کا ہے نا اسے کہہ دو بخاری سے دکھا دیں ایک ہزار روپے ہمیں نام دے دیں گے پوری سیاستہ سے دکھائیں گے اب وہ بخاری لے کے بیٹھا ہی کہتے ہیں جی یہ حدیث پر پہلا اقتلاف یہ ہے نکالو بخاری سے بخاری میں کہاں آپ تو کہتے تھے ایک قرآن اور بخاری سے سب بھی فیصلہ ہو جائے گا تو پہلا ہی مسئلہ کا فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ قرآن کا ہے ایک سو تیرہ صورتیں آپ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے اور ایک صورت پڑھتے ہیں تو پہلے بڑا مسئلہ حال ہونا چاہیے بخاری سے یہ حدیث دکھائیں کہ ایک سو تیرہ صورتیں امام کے پیچھے پڑھنی منہ ہے دکھا دیں کہاں دکھائیں بچارے اب کہتے ہیں ہم اٹھا ان کی بخاری اٹھا کر گئے کھولو اس کو رکھ دو وہ آپ لے کے تو بیٹھے تھے تو یہاں بھی ختم ہو گیا ہم نے کہا کہ تیسری بات جو ہے وہ آمین کا جگڑہ ہوتا ہے تو زیادہ رکھتے ہم اکیلے پڑھتے ہیں تو اکیلہ آدمی آمین آہستہ کہے اس کی حدیث ذرا بخاری شریف سے نکال دیں آمین آہستہ کہے اکیلہ آدمی اور امام کے پیچھے ہم سترہ رکھتے پڑھتے ہیں کتنی ان میں سے گیارہ میں آہستہ آمین کہتے ہیں سترہ میں سے گیارہ میں تو یہ حدیث نکال دیں کہ مقتدی گیارہ رکھتوں میں آمین آہستہ کہیں تیسری یہ دکھا دو کہ چھے میں اونچی کہیں دکھا نہیں حضور پاک نے اونچی آمین کہیں تھی کہ مقتدی بن کر یا امام بن کر نہیں امام بن کر تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہم امام نہیں ہے ہمیں خدا نے ہماری نماز پوچھنی ہے امام کہ آپ ہے آپ جب پوچھتے رہیں ہم تو مقتدی ہیں ہمیں تو مقتدیوں والے مسئلے کی ضرورت ہے اور اکیلے نماز پڑھنے کا طریقہ نہ چاہیے امام والی حدیث کی ہمیں ضرورت ہے نہیں ہے وہ امام جانے کیونکہ جو نماز ہم اکیلے پڑھیں گے اس کا سوال ہوگا بھی اکیلے نماز صحیح پڑھی تھی یا غلط اور جو مقتدی بن کر پڑھیں گے ہم سے پوچھا جائے گا امام نہ ہے اور نہ ہم سے امام کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا چوتھا یہ کہ گنتی اگر آپ کو آتی ہے تو آپ چار رکھت میں دس جگہ رفائی دین کرتے ہیں کتنی جگہ کرتے ہیں چار رکھت میں کتنے رکھوں ہوتے ہیں چار دونے جاتے بھی کرتے ہیں اٹھ سے بھی کرتے ہیں اور ایک پہلی رکھت کا شروع اور پھر تیسری کے شروع میں کرتے ہیں تو کتنی جگہ ہوگی دس اور اٹھارہ جگہ نہیں کرتے کتنے سجدی ہوتے ہیں چار رکھت میں اٹھو دونے اور دوسری اور چوتھی کے شروع میں تو اٹھارہ زیادہ ہے یا دس زیادہ ہے کہتے پہلے اٹھارہ کی نفی کی حدیث نکھا دو پھر بعد میں دس کی اس بات کی دیکھیں گے اٹھارہ کی نفی دس کا اس بات اور سات ہمیشہ کا نفذ تین ہی باتیں چوتی نہیں کتنے اٹھارہ کی دس کا اور سات ہمیشہ کا بس چوتھا نفذ نہیں دیکھنا یہ تین دیکھنے اب وہ واپس آگئے مجھے کہنے لگے جی یہ تو نسخہ آپ نے اچھا بتا دیا وہ روز بخاری بخاری پکارتے ہیں کہتے پہلے سینے پر حاضبانے کے بکھاؤ پھر بخاری داخل دیتے ہیں وہاں بات دن کرتے ہیں پھر بات ترتیب سے ہونی چاہیے یا اللہ رسول والی ترتیب صحیح ہے یا اپنی بنائی ہی ترتیب صحیح ہے جو اللہ رسول کو مانتا ہے وہ اللہ رسول والی ترتیب پر بات کرے گا اور جو اللہ رسول کو